خاتون کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا خاتون تو شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے باعث تسکین ہوتی ہے باعث آرام ہوتی ہے جب اگر تسکین کا باعث نہیں ہے بدسلوکی کر رہی ہے شوہر کے حق بجا نہیں لا رہی ہے اور بدزبانی کر رہی ہے تو پھر وہ گھر فساد کا آمازگاہ بن جائے گا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی حصیت ایسی ہو جائے اس کے جسم پہ دانے نکل کے سارا جسم بگڑ جائے پیپ اور خون بے رہی ہو تو اگر خاتون زبان سے چارٹ کر کے اس کے معالجہ علاج معالجہ کرتی رہے پھر بھی شوہر کا حق دار نہیں ہوگا آج کل تو خواتین جو ہے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہی بلکہ ٹی وی اور میڈیا نہیں تو ان خواتین کو اور بچوں کو بگاڑ کر رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کی شریعت نہیں پہلا حق جو تربیتی تعلیمی حق ہے وہ شوہر کا یہ ہے کہ وہ ان کو وعد و نصیحت کریں ایک حق شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بغیر شوہر کے اجازت کے خاتون جو ہے وہ نفلی روضہ نہ رکھے رمضان کے روضوں کے عالیہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاتون اذا پانچ کام کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل بچے جو جس بگاڑ سے دوچار ہیں تھوڑے سے آنکھوں سے اوجل ہو جائیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے گا چرسی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام فرشتے لعانہا کل ملکن فی السما اسمان کے تمام فرشتے اس پر لانت بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ جاتی الحمد للہ وحدا والسلاة والسلام على عباده الذین استفاء مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین سامین اگرامی آج ہماری کفتگو کا جو موضوع ہے وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو قانون انسانیت یا دستور انسانیت بنا کر بھیجا ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لئے ایک ضابطہ ایک دستور کے طور پہ اللہ نے انسان کے پاس اس کتاب کو بھیجا اور صاحفہ اے اخلاق کے اندر اور اسلامی نظام کے اور احکام شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں کے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا اور ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے متعاین کیا کہ خاتون کے حقوق کیا ہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں خاتون اور شوہر کا معاشرے میں کردار کیا ہے اور معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے خاندان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اس سارے ہر ایک حقوق کو ہر ایک فرائض کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کر کے دیکھایا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء الرجال مرق قوامون نگراں ہیں حاکم ہیں اور محافظ ہیں علی النساء منتظم ہیں علی النسائی عورتوں پر اس کی وجہ بیان کی بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ اس سبب سے کیا اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَوَالِهِمْ اس سبب سے کیا وہ شوہر اپنا مال عورتوں پر خرج کرتا ہے فَالصَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُن اور نیک صالح خاتون جو ہے وہ قانِتَاتن تابدار ہوتی ہے حافظاتن حفاظت کرنے والی ہوتی ہے لِلْغَيْبِ غَيْبِ شوہر کے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اپنے ناموز کی شوہر کے مال کی اس کے گھر کی اور اس کے اولاد کی بِمَا حَفِضَ اللَّهُ ساتھ اس کے کیا اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کے دریئے سے اس خاتون کی حفاظت کی ہے اس کو معفوض بنایا ہوا ہے ان حقوق میں سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو پہلا حق قوام کا دیا ہے قوام کا معنی نگران ہے قوام کا معنی عمیر ہے قوام کا معنی محافظ ہے قوام کا معنی منتظم ہے اب اس خاتون خاتون خانہ جب اس طریقے سے ان دونوں کا عقد ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے یہ نکاح ایک معاہدہ ہے ایک معاہدے کے تحت وہ ایک دوسرے کے لیے پابند ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے شوہر یہ عہد کرتا ہے کہ مجھے خاتون کے تمام حقوق قبول ہیں میں ہر ہر ایک حق کو بجا لاؤں گا ہر ایک حق کو ادا کروں گا اور اپنی ذمہ داری سمجھوں گا اسی طریقے سے خاتون اپنے آپ کو شوہر کے نکاح میں پیش کرتی ہے اور یہ عہد کرتی ہے کہ شوہر کے جملہ حقوق کی میں پاسدار بنوں گی ان حقوق کو بجا لاؤں گی اور ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو اپنے محول کو سکون کا باعث بنوں گی یہ ہے ان دونوں کے نکاح کے وقت جو عقد ہوتا ہے اس عقد میں اس عہد کی پابندی کی جائے ان میں سے شوہر کا پیلا حق اللہ تبارک و تعالی نے قوام کا بنایا ہے اگر آپ جب تک کسی بھی نظام کو چلاتے ہیں خواہ وہ گھر کا نظام ہے یا ریاست کا نظام ہے یا مملکت کا نظام ہے یا کسی ادارے کا نظام ہے جب تک اس کا کوئی نگران نہ ہو کسی کو نگران تسلیم نہ کیا جائے کسی کو امیر تسلیم نہ کیا جائے کسی کو محافظ تسلیم نہ کیا جائے وہ نظام درہم برہم ہوتا ہے توٹ فوٹ کا شکار ہوتا ہے اور وہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا ہے گھر کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹی ریاست کے مانن قرار دیا ہے یہ گھر ہی ایسا ادارہ ہے ایسی مملکت ہے یہاں سے انسان کی اسرا ہو جاتی ہے خواہ وہ بی بی کی صورت میں خواہ شوہر کی صورت میں خواہ بچے اور بچوں کی صورت میں آگے جا کے یہ یہیں گھر جو چھوٹی ریاست ہے یہ آگے پورے معاشرے کے لئے پوری مملکت کے لئے پوری دنیا کے لئے یہ روشنی کا باعث بھی بنتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے اصلاح کا باعث بھی بنتے ہیں اور خدا کی مخلوق کی خرخواہی کا باعث بھی بنتے ہیں اس لئے مفسرین محدثین اشارات میں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے جو شوہر کے حقوق ہے اشارات کے طور پہ ان کا تعین کیا ہے شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ اس خاتون اس کو اپنا امیر اور اپنا نگران اپنا محافظ تسلیم کرے اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجے کی فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال اس خاتون پہ خرج کرتا ہے اور اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اس کا محافظ بنایا ہوا ہے عزت کا نامو اس کا مال کا خرچ خرجات کا اس کے اس شوہر کی منتظم ہونے کی حصیت کو تسلیم کرے اب یہ پہلا حق ہے کہ اس کی عزت ہونی چاہیے امیر کی جب تک معاشرے میں عزت نہیں ہوگی اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ اچھا سلوگ نہیں کیا جائے گا تو اس گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا اس لئے کہ خاتون کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ لیت تسکون ایلیہ خاتون تو شوہر کے لئے باعث سکون ہوتی ہے باعث تسکین ہوتی ہے باعث آرام ہوتی ہے جب اگر تسکین کا باعث نہیں ہے بد سلوگی کر رہی ہے شوہر اور پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے پھر جب اس کا قوام نہیں تسلیم کریں گے نگران تسلیم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں فساد ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شوہر کو دیا ہے شوہر قوام ہے نگران ہے محافظ ہے امیر ہے اس کی امارت کو تسلیم کیا جائے امارت ہونے کے لئے امیر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا احترام بھی ہو اس کی عزب بھی معفوض ہو اور ساتھ ساتھ اس کے حکم کو تسلیم بھی کیا جائے اور ساتھ اس شوہر کے ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو اپنے ذمہ داری نگرانی کی ذمہ داری ہے یا قوام کے طور پہ جو اس پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرے تعدیب بھی کرے صرف اطاعت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے بیوی اور بچوں کی تعدیب بھی اس کی ذمہ داری ہے اور بیوی بچے جو ہے وہ اپنے بچے جو ہے اپنے چیز رکھی ہے اللہ نبارک و تعالی کی شریعت نے اس تعدیب میں ایک تو وعد و نصیحت کی ذریعے سے ان کی تربیت کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سامنے رکھے اور اللہ کے رسول نے گھر کے نظام چلانے کا کیا طریقہ دیا ہے اس طریقے کو سامنے رکھے یہ وعد و نصیحت کریں ان کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ان کو گھر میں کیسے زندگی گزار نہیں ہے معاشرے میں کیسے گزار نہیں ہے آج کر تو خواتین جو ہے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہی بلکہ ٹی وی اور میڈیا نہیں تو ان خواتین کو اور وعد و نصیحت کے طور پہ اگر اصلاح نہیں ہوتی ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب نے کہا ان المازاج ان کو بسٹر سے الگ رکھے خاتون کو تاکہ اس کے وہ میزاج کی بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے اور اگر بسٹر سے بھی الگ رہنے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس خاتون کو مار پیٹ کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضربو ہن تم ان کو مارو مار پیٹائے کرو غیر مبرح ان کہا غیر مبرح نفذ فرمایا کہ ایسی مار جو شدید نہ ہو موں پہ نہ مارو برا اور پہ ہو حقارت کے لیے نہ ہو زلیل کرنے کے لیے نہ ہو تنگ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی اسلام اور تعدیب کے لیے یہ مار پیٹائے ہو اگر اس سے بھی اسلام نہیں ہوتی ہے تو پھر تیسرے درجے میں سالس مقرر کرنا تاکہ وہ سالس مسلحت کے ذریعے سے معاملے کو سلجائیں یہ تعدیبی طریقہ ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا اللق سو تک اللق سو تک فی بیت یعنی آپ اپنے گھر میں کوڑے کو لڑکائے رکھیں من حیس یاراک وہاں لڑکائے رکھیں اس کوڑے کو جہاں پہ آپ کے بچے آپ کی بیوی اس کوڑے کو دیکھ تعدیب ان کو یاد رہے ان کی عصرہ ہو ان کا اخلاق درست کوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوڑے سے آپ ان کی مار پٹائی کرنا شروع کر دے ہر دن اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ تاکہ ان کے دل کے اندر تعدیب کا احساس پیدا ہو کہ ہمارا باپ میرا شوہر تعدیب کرنا جانتا ہے اور اس سے میری عصرہ ہوگی اس لئے تعلیق السعود کہا جاتا ہے اس کوڑے کو لڑکائے رکھے حضور صلی اللہ فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے گھر کے اندر کوڑا لڑکائے رکھے جس پہ ساتھ اس کے دوسرا حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کا عزت و احترام کرے یہ دوسرا حق اس دوسرے حق میں پہلا جو حق ہے تربیت کا تعدیب کا جو حق ہے اس میں چار وجوہات سے بیوی کی ماں پٹائی کرنے کی اجازت ہے ایک وہ نماز نہیں پڑتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرما ان کو مار پٹائی کر ان کی اصلاح کر ایسے ہی بچوں کے وارے میں بھی آپ نے فرما کہ وہ سات سال کے سوہر کی اجازت خاتم باہر چڑی جاتی ہے تو ایسی سورت میں اس کی اصلاح کرنے کے لئے مار پٹائی ہے اور اسی طریقے سے شوہر کے ساتھ بد سلوک ہی کرتی ہے بد زبانی کرتی ہے تو ایسی سورت میں بھی مار پٹائی کی اجازت ہے اللہ کے رسول نے نے اس تربیت نظام میں بتا ہے تو دوسرا حق جو ہے ونصیحت تعلیم کا تعلیم نظام کا شوہر کا حق ہے کہ وہ تعلیم دے بیوی کا حق ہے کہ اس تعلیم کو تسلیم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجت القبر حضرت عاشہ سندیقہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سکھایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کو اس طرح آذبر کیا تھا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دو سو شاگردوں کا تذکھرہ ہے اور اسی طریقے سے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے تعلیم کے لئے حضور صلی اللہ نے ایک یہودی عورت کو مقرر کیا تھا کہ وہ یہودی عورت حضرت حفظہ کو تحریر سکھائے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو تحریر سکھائے یہ اس طریقے سے تعلیم اور تربیت کا نظام شوہر کی ذمہ داری ہے اس تعلیم اور تربیت کے حاصل کرنا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رکھے اور اس کے تعدیب اور تربیت کو تسلیم کریں عام صلی اللہ نے فرمایا عاظم الناس حقا علی المر عزوجہ عورت پر سب سے بڑا حق مخلوق میں اس کی عورت پر جو سب سے بڑا حق ہے مخلوق میں اس کے شوہر کا اور سب سے زیادہ آدم الناس حق علی الرجل آدمی پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے لوگوں میں سے سب سے بڑا حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے اور آدمیوں میں مردوں پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے ماں کے اس حق کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور خاتون کو اپنے شوہر کے حق کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ خاتون کا شوہر ایسا تھا جس کو خاتون بیوی اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرتی لیکن سجدے کی اجازت نہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ نے فرمایا شوہر کی حصیت ایسی ہو جائے اس کے جسم پہ دانے نکل کے سارا جسم بگڑ جائے پیپ اور خون بے رہی ہو تو اگر خاتون زبان سے چاٹ کر کے اس کے معالجہ علاج معالجہ کرتی رہے پھر بھی شوہر کا حق آدھا نہیں ہوگا یہ حق شوہر کا ہے اس کی حق خدمت کہا جاتا ہے ایسے ہی شوہر کے تیسرا حق اس کی ادادت کے بغیر خاتون اپنے گھر میں کسی کو آنے نہ دے بستر کو کوئی دوسرا بندہ نہ رو دے اور نہ اس کے بستر پہ بیٹھے ایسا بندہ جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہو اپنے رشتداروں میں اسے مثال کے طور پہ خاتون کا کوئی رشتدار ہے یا شوہر کا کوئی رشتدار ایسا ہے جس کا گھر میں آنے شوہر کی عدم موجودگی میں وہ پسند نہیں کرتا ہے تو اس حق کو تصریم کیا جائے کہ بیوی اس کو اجازت نہ دے اس لئے اس کو واقع کر دے اور کبھی بھی اس کو موقع نہ دے کہ وہ آمار گھر میں آئے اسی طرح سے ایک شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بغیر شوہر کے اجازت کے خاتون وہ نفلی روضہ نہ رکھے رمضان کے روضوں کے آلہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرع عورت روضہ نہ رکھے جبکی اس کا نفلی روضہ جبکی اس کا شوہر گھر میں موجود یعنی حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں تعقید حضور صلی اللہ کی وجہ سے آم صلی اللہ ہدے میں روضہ نفلی روضہ نہیں رکھتی تھی کیونکہ اس سے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی عذیت پہنچ جائے گی میری طرف سے اس وجہ سے میں نفلی روضہ نہیں رکھتی تھی جب تک آم صلی اللہ سے اجازت نہیں دیتی یہ شوہر کا چوتھا حق ہے پانچ وہ حق شوہر کہ اس کے عدم موجودگی میں خاتون جو ہے وہ اپنے ناموس کی حفاظت بھی کرے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے شوہر کے بچوں کی حفاظت بھی کرے گی گھر کی حفاظت بھی کرے گی یہ شوہر کا پانچ وہ حق ہے گھر کی حفاظت ظاہر گھر کی نقبال ہے بچوں کی حفاظت آج کل بچے جس بگاڑ سے دو چار ہیں تھوڑے سے آنکھوں سے اوجل ہو جائیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے گا چرسیوں کے ساتھ چرس پین گے غلط محول میں جا کے اپنے آپ کو اجس کریں گے پھر اس محول سے نکال نہیں ہے اس لئے خاتون خونہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نگا رکھے اور بچوں کی بھی حفاظت کرے مال کی بھی حفاظت کرے عورتیں مصرف ہوتی ہیں بہت زیادہ اسراف کرتی ہیں اس لئے ہر خاتون کو چاہے کہ وہ مال میں اسراف نہ کرے اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز خرید نہیں ہے اس چیز کو خرید لے باقی شوہر کے مال کی حفاظت کرے یہ شوہر کا حق ہے ایسے ہی خاتون کا شوہر کا چھٹا حق خاتون پہ یعنی بیوی پر چھٹا حق ہی ہے کہ اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون صدقہ بھی نہ کر اگر صدقہ گیا تو اس کا ثواب شوہر کو ملے گا بغیر اجازت کے صدقے کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ بات فقہ نے لکھا اس پر گناہ بھی ہو گا ایک حق یہ ہے کہ شوہر جو ہے شوہر گھر کا کام کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں خاتون کی ذمہ داری ضرور ہے گھر کی خدمت کرنا گھر کو سنبھال گھر کی ضروریات کو پورا کرنا گھر کی صفحہ ہے گھر کا نظام ہے کھانا پکانا وغیرہ یہ استحبابی عمل ہے یا وجوب کا عمل ہے وجوب اور استحباب میں اختلاف ہے لہذا یہ بھی خاتون کی ایک ذمہ داری ہے اس کو برا کر اور اسی طریقے سے جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاتون اذا پانچ کام کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے صلی اللہ فرمایا ایک ایک مہنے کے روزے رکھے اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اداد کرے ایسی صورت میں وہ چاہے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے یعنی ایسی خاتون پر جنت واجب ہے ان پانچ عامل سے یہ کیسا آسان کام اللہ تبارک وطالہ نہیں اس کے سکن کیا ہے جیسا ہم معاشر کی طور پر بغیر اجازت کے خواتین گاڑی بگ کی چلی جاتی ہیں کبھی سیر کے لئے کبھی کسی پارک میں چلی جاتی ہیں اور کبھی بادار چلی جاتی ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا جو بھی خاتون ایسی حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ایسی ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا خاتون بغیر شوہر کی اجازت کے باہر شہر چلی جاتی ہے یا کہیں نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ کے فرشتے تمام فرشتے لعانہا کل ملک فی السما اسمان کے تمام فرشتے اس پر لانت بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہے گھر میں واپس آنے تک سارے فرشتے جو ہے اسمان کے اس پر لانت بیٹھتے ہیں اور ساری مخلوق لانت بیٹھتی ہے سوائے جن اور انسان کے ان کو پتا نہیں ہوتا ہے باقی ساری مخلوق اس پر لانت بیٹھتی ہے اپنے آنکھ کو لانت سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی اتغاد کر کے ان سے اجازت لے کے بادار جاتی بادار جانا بھی اس کی ضرورت کہ آخری شوہر کا یہ ہے کہ حق تلا اگر دونوں میں نبہ نہیں ہوتی ہے آخری حد حضور نے فرمایا تلا سب سے زیادہ غضب ناک چیز ہے ایک مسلمان بندہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تلا لیکن آخر کا اس نظام میں نبہ نہیں ہوتا ہے خاتون کسی طور پہ اس کے سات لینا نہیں چاہتی ہے یا شوہر اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہے آخری حد کو پھن چکے ہیں تو ایسی صورت میں طلاق کا حق شوہر کو حاصل ہے شوہر طلاق دے گا خاتون اس سے آزاد ہو جائے گی لیکن حضور صلی اللہ فرمایا تو زوجو تم شاگیاں کرو وَلَا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے پھول چکھنے والوں کو ہر ایک بھمرے کی طرح پھول پہ بیٹھا تھوڑا سا چک کے آگے چلا گیا ایسے مزے لینے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے لہذا نکاح دائمی ہونا چاہئے طلاق کی صورت آخری حد ہے بندے کو شوہر کو اللہ نے افتیار دیا ہے جس کے ساتھ چند ایک مسائل ہیں اولد پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی اسی طرح مسافر پہ نماز جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے اگر مسافر شریک ہوتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جمعہ مبارک پہ بھی حادر ہوتی تھی اور اسی طرح سے جماعت کی نماز میں بھی حادر ہوتی تھی حدیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکا کرو مساجد میں جانے سے نہ روکا کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ تم اپنے بیویوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو تو ان کا بیٹا بلال کہنے لگا آپ جان میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں رو کے رکھوں گا میں ان کو نہیں بیجوں گا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے سامنے پیش کی عمل کرنے کی تو فیج وآخر الدعوان الحمدللہ رب